دوستو کرکٹ دنیا کے انتہائی مقبول سپورٹس میں سے ایک ہے اس کا غاز تو انگلینڈ سے ہوا اور ہوتے ہوتے آج یہ پوری دنیا میں انتہائی فیمس ہے اور خاص طور پر سب کانٹیننٹ کے جو لوگ ہیں وہ اسے دیکھنا اور کھلنا بہت ہی پسند کرتے ہیں جس جگہ یہ سپورٹ پروپیشنلی کھیلا جاتا ہے تو اس جگہ کو بھی کافی اہمیت دی جاتی ہے دوستو آپ نے فاسٹ بولار بیٹسمن اور کرکٹ کے ورلڈ ریکورٹس کے بارے میں تو سننی ہوگا مگر آج ہی کے اس ویڈیو میں میں آپ کو دنیا کے انتہائی خوبصورت سٹیڈیمز کے بارے میں بتاؤں گا جو کہ انتہائی خوبصورت لوکیشن پر واقع ہیں اور ساتھ ہی یہ کرکٹ کی دنیا میں کافی اہمیت بھی رکھتے ہیں تو ان کے بارے میں جاننے کے لیے ویڈیو کو انٹر ضرور دیکھیں اور ساتھ ساتھ چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر دیں اسلام علیکم دوستوں اور ملبرن کرکٹ گراؤنڈ دوستوں ملبرن کرکٹ گراؤنڈ کی وجہ سے آسٹریلین کرکٹ کی شان میں اور بھی مزید اصافہ ہو جاتا ہے تاریخ کے لحاظ سے یہ اسٹیڈیم بہت ہی امیر اور اہمیت کا حامل ہے اور اسے دنیا کے مشہور تارین اسٹیڈیمز میں بھی شمار کیا جاتا ہے اس شاندار گراؤنڈ میں بہت ہی عالی شان میچ کھیلے گئے ہیں اور یہاں کافی ریکارڈز بھی بنے ہیں اس اسٹیڈیم کو باگز ڈے اسٹیڈیم بھی کہا جاتا ہے کیونکہ زیادہ تر اس گراؤنڈ میں باگز ڈے ٹیسپ میچز بھی کھیلے جاتے ہیں دوستو اس اسٹیڈیم کی خاص بات یہ ہے کہ اس اسٹیڈیم میں نہ صرف ٹرکٹ کھیلی جاتی ہے بلکہ رگبی اور دوسرے کنسرنڈ بھی یہاں ہوتے ہیں اور اسی پوری دنیا میں اسٹریلیا کا سب سے بہترین اور خوبصورت اسٹیڈیم مانا جاتا ہے اور اگر اس اسٹیڈیم کی کپیسٹی کی بات کی جائے تو تقریبا 98,000 لوگ یہاں پر بیٹھ سکتے ہیں دوستو یہ اسٹیڈیم سری لنکا کے شہر گیلی میں موجود ہے اور انتہائی خوبصورت اسٹیڈیم ہے اس کے علاوہ اس کی لوگیشن بھی بہت ہی خوبصورت ہے کیونکہ اس اسٹیڈیم کے دونوں طرف سمندر ہے اور یہ اسٹیڈیم سولویں صدی کے ایک تاریخی کلے کے درمیان بھی واقعہ ہے اس اسٹیڈیم میں پہلے ریسنگ کروائی جاتی تھی مگر پھر اس کو کرکٹ اسٹیڈیم میں تبدیل کر دیا گیا دوستو اس کے بارے میں میں آپ کو مزید بتاتا چلوں کہ 2004 میں آنے والی بہرہند کے سنامی نے اس اسٹیڈیم کو کافی نقصان پہنچایا تھا بلکہ ایک طریقے سے اسے تقریباً تباہ کر دیا تھا لیکن اسے کافی ریپیار کرنے کے بعد 2007 میں اسے دوبارہ کھولا گیا اور اس اسٹیڈیم میں لوگ نہ صرف کرکٹ دیکھنے آتے ہیں بلکہ ٹو اریسٹ بھی اس جگہ خوبصورت نظاروں سے لطف اٹھانے آتے ہیں یعنی کرکٹ کا کرکٹ بھی دیکھا جائے اور اسی طرح خوبصورت نظاروں کی سیر بھی کی جائے اس اسٹیڈیم کی پچھ سپن بولز کے لیے بہت ہی مشہور ہے اور اگر اس اسٹیڈیم کی کیپیسٹی کی بات کی جائے تو یہاں تقریباً 18000 لوگ بیٹھ سکتے ہیں اور یہ کافی کون لوکیشن پر واقع ہے دوستو پاکستان میں موجود قدافی اسٹیڈیم بہت ہی تاریخی اسٹیڈیم ہے کیونکہ یہاں پر پہلا ٹیسٹ میٹ جو کہ پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان تھا وہ بھی کھیلا گیا تھا اور پاکستان کرکٹ بورڈ کا آفیس بھی اسی جگہ پر واقع ہے اور اس کا نام مشہور لیویے کے صدر محمار کذافی کے یاد میں رکھا گیا ہے یہ اسٹیڈیم کافی منفرد ہے سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس اسٹیڈیم میں 1996 کے ورلڈ کپ کا فائنل میچ بھی کھیلا گیا تھا جو کہ سری لنکا اور اسٹریلیا کے درمیان تھا اور اس ورلڈ کپ کو سری لنکا نے ونڈ کیا تھا اس کے علاوہ وسیم اکرم نے اپنی پہلی ہیٹریک بھی اسی گراؤنڈ پر ہی کی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی کرکٹ کا آغاز بھی اسی گراؤنڈ سے ہوا تو اسی وجہ سے یہ اسٹیڈیم تاریخی طور پر کافی اہم ہے اور ساتھ ساتھ کافی خوبصورت بھی اور اگر قدافی اسٹیڈیم کی کیپیسٹی کی بات کی جائے تو یہاں پر تقریباً ساٹھ ہزار تک شائع کی نارام سے بیٹھ سکتے ہیں دوستو انڈیا کا یہ اسٹیڈیم انتہائی مشہور اسٹیڈیم ہے اور اس کو دنیا کا دوسرا سب سے بڑا اسٹیڈیم بھی مانا جاتا ہے اس کی تعمیر 1864 کو مکمل ہوئی اور اس کی کیپیسٹی کی اگر بات کی جائے تو اس اسٹیڈیم میں تقریباً 68,000 لوگ بیٹھ سکتے ہیں اس اسٹیڈیم میں 1987 کے ورلڈ کپ کا فائنل بھی کھیلا گیا ہے یہ آئی پیل کی ٹیم کلکاتا نائٹ رائیڈر کا ہوم گراؤنڈ بھی ہے اس کے علاوہ رویڈ شرمن نے ونڈے کرکٹ میچ میں 264 سکور کا انتہائی بہترین ریکارڈ بھی اسی گراؤنڈ میں بنایا تھا دوستو یہ کافی خوبصورت گراؤنڈ ہے اور یہ کافی موٹرن ڈیزائن پر بنایا گیا ہے اس کو انڈیا کا سب سے پرونہ اسٹیڈیم بھی مانا جاتا ہے دوستو یونائٹڈ عرب امارات پہلے کرکٹ کھلنے والے ممالک میں تو شامل نہیں ہے لیکن شیخزائد اسٹیڈیم ایک ایسا خوبصورت اسٹیڈیم ہے جس نے ہر کرکٹر کے دل میں اپنی جگہ بنائی ہے اور اس کے علاوہ جو لوگ یہاں میری دیکھنے آتے ہیں تو وہ اسٹیڈیم میں کافی کمپرٹیبل ہوتے ہیں دوستو اسٹیڈیم میں بارش کافی کم ہوتی ہے جس کی وجہ سے یہ اسٹیڈیم کرکٹ سیریز کے لیے ایک بہترین اوشن ہے اس جگہ پاکستان انڈیا اور اسی طرح کی کنٹری کے پلئر تو کافی بہترین طریقے سے کھیل سکتے ہیں مگر اسٹیلیا اور انگلینڈ کی ٹیم کے لیے یہاں پر گرمی زیادہ ہوتی ہے اور ان کو تھوڑی سی مشکل پیش آتی ہے اس اسٹیڈیم میں لائٹس کا نظام بہتی بہترین ہے اور اس اسٹیڈیم کو افغانستان اور پاکستان کا ہوم گراؤنڈ بھی کہا جاتا ہے یہ واقعی کافی دوستو بہترین اسٹیڈیم ہے دوستو ساؤت افریقہ جسے لینڈ آف ڈائیمنڈز بھی کہا جاتا ہے کوالیٹی کرکٹرز کی وجہ سے بہت ہی فیمس ہے اس کے علاوہ ساؤت افریقہ کا دی ونڈرر اسٹیڈیم جو کہ جوہنس برک میں واقع ہے ماہرین کے مطابق یہ دنیا کے بہترین اسٹیڈیمز میں سے ایک ہے اور انتہائی خوبصورت بھی ہے اس اسٹیڈیم میں کچھ عظیم میچز بھی منقض ہوئے ہیں دوستو اس گراؤنڈ کی پچھ پہ بال انتہائی سونگ اور تیز ہوتی ہے اور پاکستان اور انڈیا کے پلیئرز کو یہاں پر کرکٹ کھلنے میں کافی مشکل پیش آتی ہے بلکہ تمام تر جو ایشن کنٹریز کے کرکٹر پلیئرز ہیں تو انہیں یہاں پر کرکٹ کھلنے میں کافی مشکل پیش آتی ہے اور اگر اس اسٹیڈیم کی کیپیسٹی کی بات کی جائے تو یہاں تقریباً چونتیس ہزار شائعکین کی گنجائش ہے اس کے علاوہ یہ اسٹیڈیم کافی خوبصورت لوکیشن پہ بھی واقع ہے اور کرکٹ کے ساتھ ساتھ شائعکین اس جگہ کے نظاروں سے بھی کافی لطف اٹھاتے ہیں دوستو لورڈز کرکٹ گراؤنڈ کو اٹھارہ سو چودہ میں تھومس لورڈ نے قائم کیا تھا اس میں ایک بہت ہی مشہور بیلکنی بھی موجود ہے جس سے اس پورے گراؤنڈ اور میچ کا نظارہ کیا جا سکتا ہے یہ اسٹیڈیم لنڈن میں دریائے تھیمس کے کناروں پہ واقع ہے اور اس اسٹیڈیم میں 1975، 1979 اور 1983 کے ورلڈ کپ کے فائنل میچز بھی کھیلے جا چکے ہیں اور اس کے علاوہ 1999 اور 2019 کے ورلڈ کپ کا فائنل بھی اسی لوڈ گراؤنڈ میں ہی ہوا ہے اس گراؤنڈ کی کیپیسٹی کی اگر بات کی جائے تو اس میں تقریباً 28,000 شاہیکین فٹ آ سکتے ہیں اور اس کو دنیا کا سب سے بہترین اور خوبصورت اسٹیڈیم بھی مانا جاتا ہے اور اس کی لوکیشن بھی کافی خوبصورت ہے تو دوستو یہ تھے دنیا کے انتہائی خوبصورت اور تاریخی لحاظ سے کافی امیت رکھنے والے اسٹیڈیمس تو آپ اس کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اگر آپ نے آج کی اس ویڈیو سے کوئی بھی انفرمیشن گین کی ہے اور ویڈیو انٹریسٹنگ لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکر پر کلک کرنا نہ بھولیں تھنکس فور واشنگ دس ویڈیو موسیقی